اسلام علیکم کچن وید محروب میں حاضر ہوئے ایک اور نئی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ آج میں ایک یمی کیک کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اور میں بنانے جا رہی ہوں آج چوکلیٹ سٹرابری کیک آج کل بہت ہی فریش سٹرابریز ملتی ہیں اور ان سٹرابریز سے ہی میں یہ کیک تیار کروں گی چوکلیٹ سٹرابری کیک بہت ہی آسانی سے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں یہ کیک میں فورٹ سٹیپس میں تیار کروں گی اور بہت ہی یمی کیک بنتا ہے اس کا ٹیسٹ لا جواب ہے اور آپ جب یہ کیک خود گھر پر بنائیں گے تو بیکری کی کیک کو بھول جائیں گے آئیے اس مزیدار سے چوکلیٹ سٹرابری کیک کو بنانے کے لیے دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے جیلی کا اور سٹرابری جیلی تیار کرنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں 300 گرامز میں نے لی ہے سٹرابریز یعنی ایک پاؤ سے تھوڑی سی زیادہ ہیں اور ان کو اچھی طرح سے میں نے دھو کے درمیان سے دو سے تین پیسز میں کاٹ لیا ہے یعنی موٹا موٹا ہمیں اسے کاٹ لینا ہے 2 ٹیبل سپون بھر کے میں نے لی ہے شوگر 1.5 ٹیبل سپون ہمیں چاہیے جیلیٹن اور 2 ٹیبل سپون ہمیں چاہیے ہوگا پانی اور یہ پانی تھنڈا ہونا چاہیے اس پین کو ہمیں پہلے سے ہی ریڈی کرنا ہے پین میں میں نے کلنگ ریپ یعنی پلاسٹک ریپ لگا دیا ہے اور اسے میں سائیڈ پہ رکھ دوں گی اور اب میں جیلی تیار کروں گی جیلی کے لیے سب سے پہلے جیلیٹن کو ہمیں سیٹ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں بال میں ڈال دینا ہے جیلیٹن اور ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دینا ہے کولڈ وارٹر یعنی تھنڈا پانی اور اسے اب پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے اب ایک ادت پین میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے فلیم آن کر دیئے فلیم کو میں نے لو رکھا ہوا ہے اب اس میں ڈال دیئے سٹرابریز اور ساتھ ہی اس میں شوگر ایٹ کر دوں گی اب اسے ہمیں تقریباً اچھی طرح سے شوگر کو ڈیزولف ہونے تک پکا لینا ہے تب تک سٹرابریز بھی ہماری سوفٹ ہو جائیں گی فائیو منٹ تک دیکھیں پکنے کے بعد یہ سٹرابریز کافی زیادہ نرم ہو چکی ہیں سوفٹ ہو گیا اور میں اسے سپیچولا کی مدد سے میش کرتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ اچھی طرح سے اسے پانچ منٹ ہمیں چمچ چلاتے ہوئے پکا لینا ہے چینی بھی اچھے سے ڈیزولف ہو گئی ہے فلیم آف کر دوں گی اور اسے اب میں ہینڈ بلینڈر کی مدد سے اچھی طرح سے پیس لوں گی اچھے سے اب اسے بلینڈ کر لینا ہے تاکہ اس کا پیسٹ بن جائے اور یہ دیکھیں پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اب اس سٹرابری پیسٹ کو کیا کرنا ہے ہمیں چھان لینا ہے ایک ادھر چلنی رکھ دوں گی میں بال میں اور اس پیسٹ کو اس میں ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے سپیچولا کی مدد سے اسے چھان لوں گی اس طرح سے سٹرابری کو چھاننے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بہت ہی سمودھ پیوری نکلے اور یہ دیکھیں اسی طرح سے تمام پیوری کو میں چھان لوں گی اور اسے میں رکھ دوں گی اب سائیڈ پہ اب جیلیٹن کو ہمیں اوون میں 10-12 سیکنڈ تک گرم کر لینا ہے اسے زیادہ ہمیں اسے گرم نہیں کرنا صرف ہمیں اسے میلٹ کرنا ہے 10-12 سیکنڈ کے لیے اوون میں رکھ دوں گی اور دیکھیں 12 سیکنڈ کے بعد جیلیٹن اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے اب اس جیلیٹن کو ہمیں سٹرابری پیوری میں ایڈ کرنا ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے اسے مکس کرنا ہے تاکہ تمام جیلیٹن سٹرابری پیوری میں مکس ہو جائے اب میں نے جو پین ریڈی رکھا ہوا تھا یہ تمام سٹرابری جیلی کا جو مکسچر ہے وہ میں اس پین میں ڈال دوں گی اور پلاسٹک ریپ آپ نے ضرور لگانا ہے اس طرح سے اسے اسے اس میں ڈال دیں اور پھیلا دیں اور اس پین کو اب میں فریزے میں رکھ دوں گی تقریباً اسے ہمیں چار گھنٹے کے لیے رکھنا ہے اور اب ہم سیکنڈ سٹیپ کی طرف چلیں گے اب ہمیں تیار کرنا ہے چوکلیٹ سپونج کیک چوکلیٹ سپونج کیک تیار کرنے کے لیے میدہ ہمیں چاہیے 3-4 کپ اگر 3-4 کپ نہیں ہے آپ کے پاس مہیرنگ کپ تو آپ اس میں 12 ٹیبل سپون بھی لے سکتے ہیں شوگر پاوڈر ہمیں چاہیے ہوگا ہاف کپ اوائل میں نے لیا ہے 3 ٹیبل سپون اس میں اس سے زیادہ اوائل نہیں جائے گا کوکو پاوڈر 1-4 کپ ایک ادد انڈا 3-4 ٹیسپون میں نے لیا ہے بیکنگ پاوڈر اور ہاف ٹیسپون میں نے لیا ہے سالٹ 1 تھرڈ کپ دودھ اور کھلا یا دبے کا کوئی بھی لے سکتے ہیں روم ٹیمپریچر ہونا چاہیے اب میں کیک بینانے شروع کروں گی سب سے پہلے میدے میں کوکو پاوڈر بیکنگ پاوڈر اور نمک ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد اسے میں سائٹ پہ رکھ دوں گی ایک ادد میں بڑا بول لے لوں گی اس میں انڈا ڈال دوں گی اور ساتھ ہی اس کے بیچ میں میں شوکر پاوڈر ڈال دوں گی اچھے سے ہمیں اسے بیٹ کر لینا ہے اور اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا فلوفی ہو جائے اب اس کے بیچ میں ڈالتی جاؤں گی میں اوائل اوائل ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اسے مکس کر لینا ہے اب یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اس میں ڈال دوں گی اب میں یہ چوکلیٹ ایسنس ہے یہ اوپشنل ہے میں نے چوکلیٹ ایسنس 1 تی سپون ڈال ہے اپ اس میں ونیلیا ایسنس اگر ہے تو وہ 1 تی سپون ڈال سکتے ہیں اس میں ڈال دوں گی اب میں یہ دودھ 1 تھرڈ کپ اور اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کو میں بیٹ کر لوں گی سا ساتھ میں بیٹ کرتی جا رہی ہوں اب اس کے بعد میں ڈالوں گی میرے دیا مکسٹر جو میں نے میکس کر کے سائٹ پی رکھا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور سا ساتھ اسے مکس کرتے جائیں گے یہ چوکلیٹ سپون ڈال بہت ہی ٹیسٹی بناتا ہے اور اس کے بیچ میں اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ میدہ ڈال رہی ہوں اور سا ساتھ میں بیٹ کر رہی ہوں کےکس کی بہت سی ریسپیز میں نے شیئر کی ہیں تمام کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گیوں وہاں سے کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اب جب میدہ اچھے سے مکس ہو جائے یعنی ڈرائی مکسٹر مکس ہو جائے تو اس کے بیچ میں آپ میں نے بوائلنگ وارٹر ڈالا ہے یعنی گرم پانی یہ میں نے لیا ہے ون تھرڈ کپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ میں بیٹ کرتی جاؤں گی اب یہ کیک کا بیٹر جو ہے وہ بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے بیٹر میں ہٹا دوں گی اور اسے دیکھیں سپیچولا کی مدد سے میں کنسسٹنسی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کیک بیٹر بلکل اچھے سے ریڈی ہے کیک پین کو میں نے پہلے سے ہی ریڈی رکھا ہوا تھا آئل گریز کر کے بٹر پیپر لگا کر یہ میں نے ایٹ انچیز راؤنڈ پین لیا ہے اور اس کے بیچ میں تمام بیٹر میں ڈال دوں گی اور اسے اب ہمیں بیک کرنا ہے اوون کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا اور اسے پری ہیٹیڈ اوون میں ہمیں رکھنا ہے 180 ڈگری سنڈگریٹ پہ تقریباً 30 منٹس کے لیے 32-35 منٹس کے لیے اسے بیک ہونے رکھوں گی میں 30 منٹس ہو چکے ہیں کیک اچھے سے بیک ہو چکا ہے اب میں اسے اوون سے نکال لوں گی اور باہر رکھ دوں گی اور تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اس کے بیچ میں نائف یا ٹوٹھپک ڈال کے دیکھ لیں اچھی طرح سے بیک ہونا چاہیے اور بٹر پیپر آپ میں ریموو کر دوں گی سپونج ہمارا اچھے سے بلکل ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی سوفٹ ہے کیک کو میں سائٹ پہ رکھ دوں گی اب ہم تھرڈ سرپ کی طرف چلتے ہیں تھرڈ سرپ میں ہمیں تیار کرنا ہے وائٹ چاکلیٹ موز وائٹ چاکلیٹ چاپ کیوی میں نے لی ہے 230 گرام اور اسے میں نے اس طرح سے چاپ کیا ہوا ہے ویپ کریم میں نے لی ہے 23 کپ اور ساتھ جیلیٹن ہمیں چاہیے ہوگا 2 تی سپون اور کولڈ وائٹر ہمیں چاہیے 3 ٹی بل سپون یہ جیلیٹن سیٹ کرنے کے لیے استعمال کروں گی اور اس کے علاوہ بھی ہمیں کریم استعمال کرنی ہوگی وہ ہمیں چاہیے 1 پلس 23 کپ یہ میں نے الگ سے لی ہے اب میں سموز دیار کرنا شروع کروں گی سب سے پہلے ہمیں پانی کے اندر ڈال دینا ہے یہ جیلیٹن اور اسے پانچ منٹ کے لیے سیٹ پہ رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائے ایک عدد میں نے بڑا بول لے لیا ہے اس کے بیچ میں میں ڈال دوں گی چاپ کیوی وائٹ چاکلیٹ اور ساتھ ہی اس کے بیچ میں ڈال دوں گی 2-3 کپ ویپ کریم پین میں پانی ڈال کے میں نے چولے پہ چڑھا دیا تھا فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے جب اس کے بیچ میں پانی گرم ہو جائے تو اس کے اوپر میں یہ بول رکھ دوں گی اسے ہم کہتے ہیں ڈبل بوائلر اب ہم اسے ڈبل بوائلر کر کے ملٹ کریں گے وائٹ چاکلیٹ اور کریم کو مسلسل چمچ چلاتے ہوئے اب ہمیں اسے ملٹ کر لینا ہے چاکلیٹ کو اور اتنا ہی ہمیں اسے گرم کرنا ہے کہ کریم کے اندر چاکلیٹ اچھے سے ملٹ ہو جائے اب یہ دیکھیں چاکلیٹ جو ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے اسے میں سائٹ پہ رکھ دوں گی جیلیٹن جو ہے وہ بہت اچھے سے پھول چکا ہے اسے میں 12 سیکنڈ کے لیے اوون میں رکھ دوں گی تاکہ یہ ملٹ ہو جائے صرف 12 سیکنڈ کے لیے رکھنا ہے اب یہ دیکھیں جیلیٹن میں نے ملٹ کر لیا ہے اس جیلیٹن کو اب ہمیں ڈالنا ہے اس چاکلیٹ کے اندر جو ہم نے ڈبل بوائلر کر کے مکس کی تھی کریم کے ساتھ اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کو میں رکھ دوں گی اب سائٹ پہ اور تھوڑا تھنڈا ہونے دوں گی ہمیں اسے روم ٹیمپریچر پہ لانا ہے ایک عدد بڑا بول لے لیا تھا اس میں ڈال دی ہے میں نے 1 پلس 2 3 کپ ویپ کریم یہ جو میں نے الگ سے لی ہے اور اسے ہمیں میڈیم سپیڈ پہ اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ سٹیف پیکس فارم میں آ جائے سٹیف پیکس فارم کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں جب آپ بیٹر کو اٹھائیں گے تو اس طرح سے یہ بننی چاہیے کریم کی یہ شیپ آنی چاہیے اب یہ دیکھیں یہ اچھے سے روم ٹیمپریچر پہ آ چکی ہے میلٹ کی ہوئی چوکلیٹ اور جیلیٹن اور کریم اسے میں ڈال دوں گی اس ویپ کی ہوئی کریم میں اور اسے اچھی طرح سے اب ہمیں مکس کر لینا ہے اس ٹائم پہ اسے اتنا زیادہ بیٹ نہیں کرنا بس مکس ہونے تک ہمیں بیٹ کرنا ہے ہمارا چوکلیٹ موز جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اسے اب میں رکھ دوں گی سائٹ پہ اور کےک کے اوپر کا جو پورشن ہے اس طرح سے میں اتار لوں گی نائف کی مدد سے تاکہ کےک لیول ہو جائے اب اسے میں سائٹ پہ رکھ دوں گی کےک ہمارا لیول ہو چکا ہے بہت ہی سوفٹ سپونج بنا ہے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا نائن انچز راؤن پین اور یہ سپرنگ فارم پین ہے اسے میں نے بٹر پیپر لگا کر ریڈی رکھا ہوا تھا یعنی آئل گریز کر کے بٹر پیپر لگا دیا تھا اب اس پین کے بلکل میڈ میں ہمیں رکھ دینا ہے یہ سپونج اور جو میں نے یہ موز تیار کیا ہے وائٹ چوکلیٹ موز اس کو ہم پائپنگ بیگ میں ڈال دیں گے تمام موز جو ہے وہ میں نے پائپنگ بیگ میں ڈال دیا ہے اور اب اس پائپنگ بیگ میں موز جو ڈالا ہے اسے ہم ڈال دیں گے اس پراؤنگ پین کے اندر اس طرح سے موز کو ہمیں سائیڈ سے لے کر اوپر تک کےک کو اچھی طرح سے اس موز سے کور کر دینا ہے اور اب میں سپیچولا کی مدد سے اسے برابر کر دوں گی اچھی طرح سے ہمیں اسے بلکل برابر کر دینا ہے اب یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح سے برابر ہو گیا ہے اب اس کے اوپر ہمیں رکھنی ہے جیلی جو میں نے فریج میں رکھی تھی فریزر میں اور فریج میں نہیں رکھنی تھی یہ فریزر میں ہی رکھنی ہے اسے اب میں اس پین میں سے نکال لوں گی جیلی بھی ہماری بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اس جیلی کو بلکل ہمیں میڈ میں رکھ دینا ہے اور اب جو باقی کا تمام موز ہے وہ کو ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے یعنی جیلی بھی ہماری اس موز کی اندر اچھے سے کور ہو جائے گی اور اسے بھی اب ہمیں اس پیچولا کی مدد سے برابر کر دینا ہے کیک کو اب یہ دیکھیں کیک بہت اچھے سے برابر ہو گیا ہے اور اس کو میں اب کور کر کے فریجر میں رکھ دوں گی اوور نائٹ یعنی ساری رات کیلئے ہمیں فریجر میں رکھنا ہے اوور نائٹ اسے فریج کرنے کے بعد میں نے فریجر سے نکال دیا ہے موز ہمارا بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہمیں تیار کرنا ہے فور سٹیپ اور اس میں ہم ریڈی کریں گے میرر گلیز اور یہ دیکھیں کتنا شائنی میرر گلیز بنا ہے اسے کیسے تیار کرنا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا جیلیٹن ون ٹیبل سپون اور ہمیں کورڈ وارٹر چاہیے ہوگا ون فور کپ یہ ہمیں جیلیٹن سیٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے اور ہنڈرڈ ایمیل میں نے پانی لیا ہے سیمی سویٹ ڈارک چاکلیٹ ہمیں چاہیے ہوگی یعنی براؤن چاکلیٹ وہ میں نے لی ہے ون کپ مہیرنگ کپ سے مہیر کیا ہے شوگر ہمیں چاہیے ہوگی 3-4 کپ اگر آپ کے پاس مہیرنگ کپ 3-4 کپ نہیں ہے تو آپ اس میں 12 ٹیبل سپون شوگر لے سکتے ہیں انسویٹن کوکو پاوڈر ہمیں چاہیے 3 ٹیبل سپون آپ سویٹن بھی لے سکتے ہیں اب میں میررر گلیز بنانا شروع کروں گی سب سے پہلے ہمیں جیلیٹن کو سیٹ کرنا ہے 1-4 کپ پانی لیا ہے اور 1 ٹیبل سپون اس میں میں ڈال دوں گی یہ جیلیٹن اسے پانچ منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھ دوں گی ایک الگ بول میں میں ڈال دوں گی چاہیے ہوئی یہ براؤن چاکلیٹ سیمی سویٹ چاکلیٹ ہے اور اسے بھی سائٹ پہ رکھ دوں گی ایک الگ پین میں میں نے شوگر ڈال دی ہے اور اس میں ڈال دیا ہے 100ml پانی اور ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی میں انسویٹن کوکو پاوڈر اور سویٹ کنڈنس ملک کا میں نے نہیں بتایا تھا یہ میں نے لیا ہے 1 تھرڈ کپ یہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اور ان کو ہمیں اب اچھی طرح سے مکس کر کے پکا لینا ہے ان تمام چیزوں کو میں میڈیم فلیم پہ پکا لوں گی اور بوائل آنے تک میں پکاؤں گی اچھے سے یہ چیزیں مکس ہونی چاہیے اب یہ دیکھیں اچھے سے بوائل آ گیا ہے فلیم میں نے آف کر دیا ہے اسے میں اتار کے سائٹ پہ رکھ دوں گی اور جیلیٹن جو میں نے سیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا یہ اچھے سے پھول چکا ہے اس جیلیٹن کو ہمیں اس گرم گرم چوکلیٹ میں ڈال دینا ہے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مسلسل چمچ چلاتے ہوئے اسے مکس کر لیں اب میں کیا کروں گی یہ جو میں نے چاپ کیوی چوکلیٹ بول میں ڈال دی تھی مدد سے مکس کر لوں گی اب ہمیں اسے تب تک مکس کرنا ہے جب تک چوکلیٹ اچھے سے ملٹ نہیں ہو جاتی ہے چوکلیٹ اچھی طرح سے ملٹ ہوگی اسے اب میں ہینڈ بلینڈر کی مدد سے بلینڈ کر لوں گی تاکہ یہ سمودھ ہو جائے اچھی طرح سے اسے بلینڈ کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گی ایک ادار بال میں رکھ دوں گی میں چلنی اور اس چوکلیٹ کو اس میں ڈال کے چھان لوں گی اب ہمارا شائنی میرر گلیز بلکل ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں کتنا پرفیکٹ بنا ہے کیک کو میں نے اوور نائٹ فریزر میں رکھا تھا اور یہ اچھی طرح سے چوکلیٹ موز سیٹ ہو چکا ہے پین کو میں اس میں سے الگ کر دوں گی اور بٹر پیپر ہٹا دوں گی اسے اب میں نے ایک ادار چھوٹے پین کے اوپر رکھ دیا ہے کیک کو اور میرر گلیز کو میں نے ڈال دیا ہے جار میں یا جگ میں آپ کسی بھی چیز میں ڈال دیں اور اس کو اب ہمیں اس کیک کے اوپر ڈال دینا ہے یاد رہے کہ میرر گلیز نیم گرم یا گرم نہیں ہونا چاہیے اسے روم ٹیمپریچر پہ لانا ہے اور اس کے بعد اس کو کیک کے اوپر ڈال دینا ہے سائٹ سے ایکسٹرا میرر گلیز کو میں سپیچولا کی مدد سے یا نائف کی مدد سے ساف کر دوں گی اور اسے اب میں رکھ دوں گی اس کیک ٹری میں ہمارا میرر گلیز کیک بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اور اس کے اوپر جو شائن آئی ہوئی ہے بلکل پرفیکٹ شائن آئی ہے اب سائٹ پہ اسے میں ڈیکوریٹ کروں گی چوب کیوی وائٹ چوکلیٹ سے آپ اسے کسی بھی طرح سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ویپ کریم سے بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تھوڑی سی میں نے یہ سٹوبری لی ہے حضرت ضرورت اس کو میں نے میرر سے کٹ لیا ہے اور اس کے اوپر اب میں ایک ایک کر کے یہ سٹوبریز رکھ دوں گی اس ٹائم پہ کے کو آپ اپنی مرضی سے کسی بھی طرح سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں جس طرح بھی ڈیکوریٹ کرنا چاہیں اب اس کے اوپر میں وائٹ چوکلیٹ تھوڑی سی رکھ دوں گی اس طرح سے اور اب میں اسے آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں ہمارا چوکلیٹ سروبری کیک بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور دیکھیں کتنا زبردست بنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بیک ہوا ہے اور بہت ہی زبردست یہ کیک تیار ہوا ہے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جیلی کی لیئر ہے اور سپونج کیک کی لیئر ہے اور بیچ میں موز ہے بہت ہی یمی کیک بنا ہے اس میں جیلی کا ٹیسٹ بھی آ رہا ہے اور چوکلیٹ موز کا بھی ہے اور بیچ میں جو ہم نے سپونج ڈالا ہے چوکلیٹ سپونج جس میں ہلکا سا سالٹش اور میٹھا ٹیسٹ ہے بہت ہی زبردست کیک بنا ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو میں نے چوکلیٹ سٹرابری کیک کی بہت ہی یمی ریسیوی بتائی ہے اس کیک کو آپ آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں اور جب آپ خود ہی سے بیک کریں گے بنائیں گے تو آپ بیکری کی کیک کو بھول جائیں گے اس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہے بہت یمی کیک بنتا ہے ضرور اسے گھر پر ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں گے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اللہ حافظ